دوستو آز میں آپ کے لئے لے کے آیا ہوں ہندی سینیما کے محان سنگیتکار لکس میکاند پیارلال کی بائیوگرافی کی ایک ظلک لکس میکاند پیارلال بچپن میں گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کونسرٹ میں جاتے تھے لکس میکاند ہندی سینیما کے پرشید سنگیتکار لکس میکاند پیارلال کی جوڑی نے کئی دسکوں تک سروتاؤں کے دلوں پر راج کیا اس جوڑی نے بولی وڈ سنگیت کی دنیا میں ایک تن سنہرے یک کی سروات کی ورس انیس سو تری سٹھ میں شروع ہوا ہے سفر تین دسک سے زیادہ سمیں تک قائم رہا ان دونوں کی جوڑی میں سے ایک لکس میکاند کے زیون کے بارے میں آز ہم آپ کو کچھ سونی اور انسونی باتیں بتانے والے ہیں ویڈیو میں بنے رہی ہے آخر تک لکس میکاند کا ایک بہت گریب پریوار میں ہوا تھا زنم سنگیت کا لکس میکاند کا پورا نام لکس میکاند سان ترام قدل کر تھا لکس میکاند کا زنم تین نومبر انیس سو سنتیس کو مہاراشت کے ممبئے میں ہوا تھا ان کا پریوار آرتک روپ سے بے حد کمزور تھا بہت چھوٹی سی ہی عمر میں اپنے پتا کو کھو دینے کے بعد ان کے گھر کی پوری ذمہ داری لکس میکاند کے کندوں پر آگئے تھی جس کے کارن انہیں اپنی پڑھائی بیچ میں ہی چھوڑنی پڑی اور کون سرٹ میں جانا پڑتا تھا لکس میکاند کی بچپن سے سنگیت میں بڑی دلچسپی تھی سنگیت کے پرتی ان کے رجحان کو دیکھتے ہوئے ان کے پتا کے ایک سنگیت کار دوست نے انہیں منڈولین سیکھنے کی صلاح دی تھی اس کے بعد انہوں نے مشہور شارنگی وادک حسین علی سے سنگیت کی پارم بھک سکچھا لی تھی لکس میکاند کو ایسے ملا تھا پہلا بریک لکس میکاند نے محض دس سال کی چھوٹی عمر میں ہی گھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لئے کون سرٹ سو میں جانا شروع کر دیا تھا یہ اس وقت کی بات ہے جب لطا منگیس کر کے کولا با میں آئیو جیت ہو رہے ہیں ایک سو میں لکس میکاند منڈولین بچا رہے تھے ان کی مینڈولین بچانے کی سیلی سے لطا جی اتنی پربھاویت ہوئی کہ انہوں نے لکس میکاند کو اپنی میوزک اکیڈمی کا حصہ بنا لیا فلم پارس منڈ سے جوڑی نے بولی وڈ میں ڈیبو کیا تھا لطا جی کی میوزک اکیڈمی ملکس میکاند کی ملاقات پیارلال سے ہوئی لکس میکاند اپنے جوڑی دار پیارلال سے عمر میں تین سال بڑے تھے دھیرے دھیرے ان دونوں ازنبیوں کے بیچ دوستی گہری ہوتی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے دونوں پک کے دوست بن گئے ورس 1963 میں اس جوڑی نے فلم پارس منڈ سے بولی وڈ میں ڈیبو کیا تھا فلم میں لکس میکاند پیارلال نے ہستا ہوا نورانی چہرہ گانے کے لئے میوزک دیا جو سروتاؤں کے بیچ جبر جشت ہٹ ثابت ہوا اسی کے ساتھ سنگیت کی دنیا میں اس جوڑی کے سفر کی سروات ہوئی لکس میکاند پیارلال کی جوڑی نے بہترین نگمے دے لکس میکاند پیارلال کی جوڑی نے ہندو سنیما کو کئی بہترین گیت دے جن میں جب یاد آئے بہت یاد آئے فلم پارس منڈ وہ ہیں جرہ خفا خفا فلم ساگرد ڈھل گیا دن ہو گئی سام فلم حمزولی سامن کا مہینہ پون کرشور فلم ملن مجھے تیری محبت کا شہارہ مل گیا ہوتا فلم آپ آئے بہار آئی بدرہ جھائی کی جھولے پڑ گئے ہائے فلم آیا سامن جھوم کے جھل مل چتاروں کا آنگن ہوگا فلم زیون مرتیو اچھا تو ہم چلتے ہیں آن ملو سجنہ یہ دل تم بن کہیں لگتا نہیں فلم عزت محبوب میرے کیا کہتا ہے یہ سامن میرا گاؤں میرا دیس جیسے پرمک گیت سامل ہیں کے علاوہ اس جوڑی نے محبوب میرے تو ہے تو دنیا کتنی ہسی ہیں پتھر کے سنم دل کی باتیں دل ہی جانے فلم روپ تیرا مستانہ ایک پیار کا نقمہ ہے فلم شور ہم تم ایک کمرے میں بند ہوں فلم بوبی ڈپلی والے ڈپلی بجا فلم شرگم محبت ہے کیا چیز فلم ٹویم روگ ہم بنے تم بنے ایک دوزے کے لیے فلم ایک دوزے کے لیے پیار کرنے والے کبھی در تے نہیں فلم ہیرو تیرا نام لیا تو زیاد کے فلم رام لکھن سمیت کے سپر ہٹ گیت دے اور ہندی سینیما کا یہ پرشید سنگیت کا لکھنے کانت پچیس مئی انیس سو اٹھانوے کو اس دنیا سے ہمیسہ کے لیے الویدہ کہ گیا تو دوستو یہ تھی لکھنے کانت کی بائیوگرافی سے جڑی ہوئی ایک چھوٹی سی جلک آپ لوگوں کو کیسے لگی کمنٹس میں بتانا اگر ابھی آپ لوگوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنے اور بیل کا ایکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہمارے طرف سے آنے والے ایسی طرح کے ویڈیوز کی نوٹفکیشن آپ کو ملتے رہے ہیں